اسلام علیکم آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے ایک زبدسی ریسپی گرمیوں کی جو کی ہے بھنڈی کوش اور آج جو میں جس طریقے سے بتاؤں گی اسے اتنے زبدس آپ کا بھنڈی کوش بننے والا ہے اسے کیا ہوگا آگے چل کے بتاتے ہیں یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے لیے دیڈ پاؤ دہی اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ ہماری اس کے اندر کوئی بھی گھٹلی نہ رہے کوئی دانا نہ بچے اور پھر میں نے لیے یہاں پر ڈیٹ پاؤ ہی تقریباً بھنڈی ہے یہاں پر میں نے لیے اور اس کو باریک باریک اوپر سے ناکو اس کے کاٹ لیں گے اور آگے پیچھے سے تھوڑا تھوڑا کاٹ ہے تاکہ لیس نہ چھوڑے اور اسے ہم نے دہی میں اچھے سے مکس کر دیں گے کوٹ تاکہ اتنی دہی ڈالیں گے اس کے بھنڈیوں کے اوپر اچھے سے کوٹ ہو جائے اسے دہی میں ڈالنے کے بعد مکس کرنے کے بعد ہم چھوڑ دیں گے اسے سائٹ پر رکھیں گے تقریباً پندرہ منٹ کا ریسٹ دیں گے اور پندرہ منٹ کے بعد ہم نے اپنا بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر بنانا اور یہاں پر لیے میں نے ایک پین جس کے لیے میں نے دھائی چمچ ڈالیں سوری کوکنگ آل اور اس کو گرم کریں گے اور ساتھ میں ایک بڑے سائز کی میں نے لیے پیاس اور اس کو سلائز میں کاٹا ہے اچھے سے باریک سے کاٹنے اور اب ہم اسے کریں گے فرائی ہلکی آج پر فرائی کریں گے ہلکی آج پر یہ ہوتا ہے اس کا سارا جتنا بھی پانی ہے خوشک ہو جاتا ہے اور اچھے سے خوبصورا سا کلر ہم نے دینے کیونکہ تیز آگ پر جو ہم نے پیاس فرائی کرتے ہیں وہ بلکل صحیح نہیں ہوتا ہے اس میں پانی رہ جاتا ہے اور وہ گلتی نہیں ہے پانی پیاس کھڑا رہتا ہے کچھ بھی کر لیں وہ پیاس نہیں گلتی یہاں پر ہم نے کر لیے تھوڑا سا اچھے سا پیارا سا گلر ہمارا پیاس کا گولڈن کلر آگیا ہے تو ہم نے ڈال دیا یہاں پر ایک چمچ بھر کے زیرہ ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے آدھا کلو چکن ہے اور اسے مکس کریں گے ان سب چیزوں کے ساتھ اور پھر چکن کو بھی ہم اتنا فرائی کریں گے چکن کو فرائی کرنے سے سب سے بڑی مہین چیز یہ ہے کہ چکن کے اندر سے جو ایک سمیل آتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور ساتھ میں اس کے پیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے اور اب ہم ڈال دیں گے اس کے اندر ایک چمچ بھر کے لسن ادرک کا پیسٹ اور اب ہم تینوں چیزوں کے ساتھ اچھے سے زیرہ اور لسن ادرک اور پیاس کے ساتھ اسے فرائی کریں گے اس سے بہت زبزل سی خوشبو ہاتی ہے چکن میں چکن کی بہت زبزل سی خوشبو ہاتی ہے اور ہم اسے کریں گے فرائی اتنی دے جب تک چکن اچھا سا کلر نہ دے اور اچھی سی خوشبو نہ آ جائے اسے یہ ہوگا چکن کا پانی بھی خوشب ہو جائے گا اور پیارا سا کلر آ جائے گا تو یہاں پہ ہم نے سب چیزوں کو اچھی سے فرائی کر لیا اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے کچھ مسالے مسالوں میں لیں گے ہم سب سے پہلے ایک چمچ ڈالیں گے نمک اور ساتھ میں لیں گے ایک چمچ ہم بھر کے یہاں پہ دھنیا پاورڈر اور ایک تھوڑی سی ڈالیں گے حلدی اور ساتھ میں لیں گے ڈیٹ چمچ سرخ مرچ پاورڈر مرچیں آپ اپنی ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈالیں جتنا بھی آپ کو پسند ہو اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ ہماری جو مسالے ہیں وہ جلے نہیں اور اس کو کریں گے اچھے سے مکس مکس کرنے کے بعد ہم یہاں پہ لیں گے دو میرے بڑے سائز کے ٹیمارٹر لیا یہ آج کل ٹیمارٹر بہت اچھے آ رہی ہیں کھٹے ٹیمارٹر نے مزید بہت زبزز ٹیسٹ آتا ہے تو یہاں پہ بڑے سائز کے ٹیمارٹر لیے تھے ان کو رفلی کٹا اور اس کو اچھے سے ڈال دیا اور آپ کو کریں گے اسے مکس کرنے کے اندر اس کے اندر اور پانی نہیں ہم مزید ڈالیں گے بس جو ٹیمارٹر کا اپنا پانی ہے اور چیکن کا ہے جو پانی اس میں چیکن ویسے بھی بہت جلدی گل کے تیار ہو جاتا ہے اسے کریں گے مکس اور کر جائیں گے کور پانچ منٹ کے لیے ہم کور کریں گے پانچ منٹ میں ہماری ٹیمارٹر گل کے اچھے سے تیار ہو جائیں گے اور جس میں چیکن بھی گل جائے گا تو یہاں پہ ہم نے کر دیا کور اب ہم کرتے ہیں دیکھتی ہیں پانچ منٹ کے بعد ہمارے کیا صورتحال ہے تو ماشاءاللہ زبردست مسالہ کتنا اچھا سا بن کے تیار ہوئے ہیں اور ٹیمارٹر بھی گل گئی ہے اور یہاں پہ ماشاءاللہ بہت زبردست سا چیکن بھی ہمارا گل کے تیار ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں چمل سے اسے توڑے اور ماشاءاللہ بس زبردست سے چیکن الگ ہوئے ہیں ایسے ہی ہمیں چاہیے تھے اور مسالہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے جوڑا ہے ایسے مسالہ کی بنائی ہونی چاہیے بس اسے بنائی کیا اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے وہ بھنڈی ہیں جو ہم نے دہی کے اندر اور دہی لگا کے بھنڈی رکھنے کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے سب سے آسان یہ ہے بھنڈی جو ہے نا لیس نہیں چھوڑتی آپ دیکھیں گے کتنا زبردست ہمارا بھنڈی گوش بن کے تیار ہوئے اور جو نہیں بھی کھاتے نا لیس کی وجہ سے وہ آج کی بھنڈی گوش دیکھ کے کھائیں گے اور پسند کریں گے اور بنائیں گے تو یہاں پہ ہم کریں گے بھنڈیوں کو میکس اچھے سے اتنی دیر تک تک کہ دہی اپنا پانی نہ چھوڑ دے اور جو دہی پانی چھوڑے گی اسی میں ہماری بھنڈییں گل کے تیار ہو جائیں گی اور ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت کلر آیا ہے ہمارے بھنڈی گوش کا کیونکہ کلر سے لک سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا سالن کیسے بنے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو خود کو اندازہ ہے کہ کتنا خوبصورت ہمارا کلر آیا ہے یہ سالن کا کلر آیا ہے اور اس کے ساتھ ہم ڈال دیں گے سبز میرچ کیونکہ سبز میرچ کا اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے تو بس بھنڈیاں کا تھوڑا سا جو پانی رہ گے اس کو بھی ہم جلدی سے ڈرائی کر لیں گے اور اس کا تب تک کریں گے جب تک یہ پانی گھیہ لگ نہ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں ذرا سا بھی لیس نہیں چھوڑا یہ ہی ہماری دہی اور بھنڈی ڈالنے کا چلوں گا کہنا ہے کہ وہ گریوی والے بھنڈی کو اس لیے نہیں بناتے کیونکہ بھنڈی لیس چھوڑتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل لیس نہیں چھوڑا آپ نے اس طریقے سے بنائیں گے تو زبادست بننے والا ہے آپ کا سالن تو یہاں پہ ہمارے بہت اچھی سے بھنائی ہو گئی اب ہم ڈال دیں گے پانی اتنا پانی ڈالیں گے جتنی ہمیں گریوی چاہیے اور گریوی کو اچھی سے پکانا ہے آپ نے جیسے پانی ڈالیں گے ایک دو جوش آئے گا تو پھر ہم نے ہلکی آج بس کرنی ہے اور اسے دو منٹ پکانے کے بعد ہم چھولا کر دیں گے بند کیونکہ ہماری گریوی ہو گئی ہے ماشاءاللہ زبادستی تیار اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہمارا بھنڈی گوز بن کے تیار ہوئے امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کمیں کر دیں اور نئی ویڈیو آنے تک مجھے دیں اجازت تب تک کے لئے اللہ حافظ